موسیقی سامنے آیا ہے اس بیان میں عصر الدین اویسی نے مسلم ووٹروں کو ساتھنے کی کوشش کی اور اس دوران کا گپاجپا سپا اور بسپا سبھی مسلموں کی صرف ووٹ بینک کی رازنیتی کرتے ہیں اصل میں مسلموں کا کوئی نیتہ نہیں ہے دراصل ان بیان کے ذریعے اویسی نے مسلم سمدائے تک یہ بات پہنچائی ہے کہ مسلمانوں کا نیتہ اب اترپردیش میں آیا ہے جس کا نام ہے عصر الدین اویسی چلیے اس ویسائے پہ چرچہ کریں گے اور چرچہ کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انکیت پرمار انکیت بہت بہت سواگت ہے آپ کا انکیت دس طرح سے عصر الدین اویسی کے بیان نکل کر سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے کہا بھاجپا سپا یا بسپا تینوں پارٹیاں وہ ٹارگیٹ کیا اور یہ تینوں مسلم سمدائے پر ووٹ بینک کی رازنیتی کرتے ہیں تو کیا ووٹ کے لیے عصر الدین اویسی نہیں آئے کیا اصر الدین اویسی ووٹ بینک کی رازنیتی نہیں کر رہے ہیں کیا اصر الدین اویسی مسلم سمدائے کو ٹارگیٹ کر کے اپنی ایک ووٹ بینک بنانا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ جس طرح سے اویسی کہہ رہے ہیں کی باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ووٹ بینک کی رازنیتی کرتی ہے مسلموں کا کام کسی نے نہیں کیا مسلموں کا نیتا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو شبد ہے کہ مسلموں کا نیتا دیکھیں ہمارا دیش جو ہے وہ ایک سامان ایسا دیش ہے جہاں پر سبھی دھرموں کو توجہ دی جاتی ہے سبھی دھرموں کی عزت کی جاتی ہے جب آپ ایسا شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں مسلموں کا نیتا تو یہاں پر آپ دھرم کی راجنیتی اسی شبد سے شروع کر دیتے جس طرح سے اویسی آروپ لگا رہے ہیں کی دوسرے لوگ مسلموں کے نیتا نہیں ہے اس آروپ میں جو جو کھیل چھپاوا ہے وہ بہت گہرا ہے وہ خود ووڑ بینک کی راجنیتی کر رہے ہیں جو دوسروں پر آروپ لگا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ان کے بیان سے یہ سپسٹ ہوتا ہے دوسری بات جس طرح سے اویسی مہاراشتھ پھر باقی راجوں میں انہیں نے تھوڑا سا کرنا ٹھکا اور دوسری جگہوں پر جس طرح سے انہوں نے اپنے ورچہ سے بڑھانے کی کوشش کیے گجرات میں انہوں نے چناؤ لڑنے کی تیاری کیے بیہار میں انہوں نے چناؤ لڑا اور جو ہے وہ اب اتر پردیش کی اور رخ کر رہے ہیں تو اس کا ایک سیدھا سا سندیج جاتا ہے کی اویسی کے پارٹی سے لوگ جیتے نہ جیتے لیکن وہ اپنی پرزنس جو ہے وہ دیش کی راجنیتی میں لگاتار بنائے رکھنا چاہتے ہیں ایم آئی ایم آئی ہے کہ ابھی ایک صرف حیدر آباد سے نکلے ہوئے ایک سانسد کی پارٹی ہے وہی اس کے فاؤنڈر ہے اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے نہیں تیلنگانہ میں بھی اب ان کے پاس کوئی کچھ وجود رہا نہیں ہے اس پارٹی کا ایک سانسد ہے صرف اب دیش میں ساڑھے پانچ سو سے زیادہ سانسد ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی پرزنس جو ہے وہ دیش کی راجنیتی میں دکھانا چاہتے ہیں وہ خود کو یہ دیش کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ میں راشتری نیتا ہوں پہلی بات تو کیونکہ انہیں پتا ہے وہ جیت تو پائیں گے نہیں آج کوشش کر رہے ہیں آج تیس سال بعد چالیس سال بعد آٹھ چنان ہو جائیں گے دس چنان ہو جائیں گے اس کے بعد میں مشکلات دکھائی دیتی ہے جیتنے میں لیکن وہ راشتری راجنیتی میں اپنی پرزنس اپنی موجود کی دکھانے کے چکر میں جو ہے وہ دھرموں کو اور مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال سے بلکل انکیت بہت صحیح آپ نے اور باریک جواب دیا اس سوال کا لیکن انکیت جس طرح کے بیان وہ کرتے ہیں یہ بیان نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں ہندو مسلم کے بیچ میں نفرت فیلاتے ہیں ایسے بیان باجی سے دلوں میں نفرت آتی ہے اور دنگے جیسی گھٹنائے ہوتی ہیں جب دنگے جیسی گھٹنائے ہوتی ہیں تو یہ اویسی جیسے موقع پرست جھو نیتا ہے یہ تو فرار ہو جاتے ہیں اس میں پستی ہے جنتا بلکل صحیح آپ نے دیکھئے جس طرح کی وہ کانٹرووریشل بیان بازیاں کرتے ہیں بیان بازیاں اور کام دوسری پارٹیاں بھی کر رہی ہے کہ ابھی کانگریس نے یہ تحقیق اتر پردیش میں کی ان کا مینی فیسٹو وہ لا رہے ہیں اور مینی فیسٹو میں دو تین پوئنٹس میں نے جو مینی فیسٹو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ کانگریس کا یہ کون سا مطلب جو نیا پلے گیم ہے وہ جس طرح سے کھیلنا چاہ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سی این آر سی اور کیب کے دوران جو بھی دنگے ہوئے ہیں ان کے سارے روپیوں کو بری کر دیا جائے گا یہ کانگریس نے اپنے مینی فیسٹو میں لکھا دوسری بات انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کے جتنے بھی مینی فیسٹو رہیں گے وہ مسجدوں اور درگاہوں کے باہر جو ہے وہ باٹے جائیں گے لوگوں تو یہاں پر سب سے بڑی راج نتی دھرم کی جو ہے وہ کانگریس کر رہی ہے اور جتنا وجود ہوئے سی کا نہیں ہے تو اسے لاکھ ہونا زیادہ وجود چاہے کانگریس پارٹی جو افتر پردیش میں اپنا اپنا سب کچھ کھو چکی ہو دھراتل میں چلی گئی ہو لیکن کانگریس کا ایک پرٹیکولر اور ایک ڈیسائیڈر اور ایک نشید وورڈ بینک ہے اور جو ہمیشہ سے رہا ہے تو وہ کتنا پربابیت ہوگا ہے آپ اس بات کی کمبیرتہ کو سمجھئے جس طرح سے مسجدوں کے باہر مینی فیسٹو بٹھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے دنگائیوں اور دنگے کے آروپیوں کو جس طرح سے جو ہے وہ بری کرنے اور ان کے سارے جو کیس ہیں ان کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں سبا بسمانے بھی اپنا گیم کھلنا شروع کر دیا ہے اور دھرمے کی لے کر وہ نئے نئے ان کا بیانبازی آ رہی ہیں کسانوں کو لے کر نئی نئی بیانبازی آ رہی ہیں تو یہ سب ایک ہی تھالی کی چٹے بٹھنے ہیں ہماری جو پارٹی ہے وہ مسلمانوں کی پارٹی ہے اسلام کی پارٹی ہے وہ خود کو دیج بکت کہتے ہیں دیکھئے دیج بکت جنہ بھی کہتے تھے تو خود کو میری خیال سے وہ دیج بکت کہتے تھے اور دیج بکتی کا چولہ اڑ کر انہوں نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو ایک دیج بنا دیا اور بھارت کی ٹکڑے کروا دیئے پہلے دو ٹکڑے کروایا اب تین ٹکڑے ہو چکے ہیں تو اس طرح کی جو راج نیتی ہے خود کو راشتروادی نیتا بتا کر دیش ہت کا نیتا بتا کر اور ہندوستانی نیتا بتا کر جس طرح کی حرکتیں اوویسی کر رہے ہیں یہ واقعی شرمناک ہے انکیت اوویسی لگاتار بیان باجی کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا مسلم کا ہتیسی کوئی نہیں ہے لیکن تین طلاق کا قانون جب ہٹایا جاتا ہے تین طلاق کی اوپر قانون لائے جاتا ہے تو اس کا ویروت کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ایک نیا تالیبان اے آئی ایم آئی ایم کے نام پر بنانے کی کوشش کی جارہی ہے بھارت کے اندر دیکھئے مسلموں کا ہتیشی میں اویسی کو نہیں کہہ سکتا لیکن شریعہ اور اسلام کا ہتیشی وہ اپنے آپ کو ضرور مانتے ہیں اور ان کو ہم بھی مان سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ان کے بیان بازیں آتی ہیں اسلام کی رکشہ کرنا اور کٹھر پتتہ دیکھئے مسلم دھرم میں اسلام کے ویلیو ہے لیکن کیا آپ اسلام کے نام پر اس طرح کے مہلاؤں کے اوپر اتیачار کریں گے وہ کسید تک سہی ہے کیا آپ کو تالیبان سے کمپیہ نہیں کیا سکتا ہے ان ثبوتوں کے دارے میں دیکھئے سیویل کورٹ کی جب بات آتی ہے جب اویسی ویروت کرتے ہیں جب تین طلاق کی بات آتی ہے تب وہ ویروت کرتے ہیں جب سی ای نرسی کا مسئلہ آتا ہے تب وہ ویروت کرتے ہیں ایسے کئی قانون ہیں جو مسلموں کے ہت کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور بنائے گئے ہیں لیکن اویسی جیسے نیتا جو ہے ان کا ویروت کرتے ہیں ان کو مسلمانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ وہ ان کے ہتیشی ہیں نہ وہ اسلام کے ہتیشی ہیں وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ شریعہ قانون میں جو لکھا ہوا ہے وہ چلتا رہے سیویل کورٹ سے انہوں کوئی مطلب نہیں ہے وہ فتوہ زاری کر دیتے ہیں ان کے جیسے لوگ فتوہ زاری کر دیتے ہیں مہیلہوں کے لیے بھدی ٹپڑیاں کرتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اویسی جو ہے وہ صرف ووڈ بین کی راجنیتی کرتے ہیں اور جس طرح سے کٹرپنت اسلام دھرم میں ہے اور جو کٹرپنتی لوگ ہیں ان کو لبھانے کی کوشش کی جاتی ہے اب دیکھیں جو لوگ شریعہ قانون کو مانتے ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں اسلام کے قانونوں کو مانتے ہیں محمد پروفیٹ نے جو لکھا ان باتوں کو مانتے ہیں تو وہ لوگ تو اویسی پر آنکھ موند کر اسی لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ویکتی جو ہے اسلام کی بات کر رہا ہے تین طرح کا ویروت کر رہا ہے لیکن دیکھئے آنکھ بند کر کے آپ نے بتایا بھروسہ کرتے ہیں یہ بھروسہ کرنا غلط نہیں ہے کیونکہ اویسی وہی انسان ہے جن کا چھوٹا بھائی کھل کر کھلے منچ پہ مسلم سماس کو بھڑکاتا ہے دنگے کے لیے پریریت کرتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے دنگے کی بات انہوں نے کی اور جس طرح سے نفرت انہوں نے فیلائی ہے سماج میں وہ واقعی گھرنا سے بھری بھی ہے نفرت سے بھری بھی ہے نفرت ان کے دل میں ہے اور نفرت سے زیادہ ان کا جو یہ لوگوں کو مسلمان سماج کو یہ سمجھنا ہوگا مسلم دھرم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ان کا اپیوگ کر رہے صرف ووڈ بینک کے لیے کٹر لوگوں کو لبھانی کی کوشش کی جاتی ہے جس ایسی باتیں کی جاتی کہ پندرہ منٹ کے لیے ہٹا دو ایسی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو پرباویت کرتی ہے کئی لوگ پرباویت ہوتے ہیں انہوں نے ووڈ دیتے ہیں اور اسی چکر میں ہیدر آباد سے وہ سالوں سال سے اور چناؤ در چناؤ جو ہے وہ جیتتے جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا یہ ہماری بات کر رہا ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ان کو صرف چناؤ اور ان کو صرف ووڈ سے مطلب ہے بلکل انکیت آپ نے بہت باریکی سے سمجھایا لیکن انکیت ایک سوال آخری سوال میرا یہاں پر ہے آپ کے لیے انکیت جس طرح سے ہیدر آباد میں لگاتار چناؤ جیت رہے ہیں وہاں دنگے کے لیے کھلے آم ان کے چھوٹے بھائی پریریت کرتے ہیں لوگوں کو لوگتنطر کی حتیہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ایسے میں ان کی پارٹی اور ان کا سپنا بہت بڑا ہو چکا ہے گزرات میں پیر پسارنے کی کوشش کر رہے ہیں اتر پردیش میں پورا جو رازمان ہے کیا لگتا ہے آپ کو اتر پردیش میں اور گزرات جیسے اگر انے راجیوں میں ان کے پیر فیل جاتے ہیں تو لوگتنطر کیلئے کتنا بڑا خطرہ ہے دیکھیں لوگتنطر کیلئے ان کا پیر فیلنے کے بعد بڑا کتنا بڑا خطرہ ہوگا یہ تو بہت بات کا سوال ہے ابھی ان کا جو انٹری ہو گئی ہے راجی کے چناؤں میں تب ہی کتنا بڑا خطرنا خطرہ سامنے آگیا میں اسی کا ادھران دے دیتا ہوں آپ کو جب ویسی جو ہے وہ ریلی کے لیے آ رہے تھے اتر پردیش میں تو راستے میں ان کے سمرتکوں نے پاکستان زندہ بات کے انعارے لگایا اور اس میں کوئی دومت کی باتیں نہیں اور یہ نہ کوئی ایڈیٹیٹ کلپ تھی نہ کوئی اس میں کچھ گڑ بڑی کی گئی تھی زندہ بات کے جب اگر نعرے آپ چناؤں لڑنے کے لیے تب اگر آ رہے تو پاکستان زندہ بات کے نعرے لگ گئے ہیں اگر آپ چناؤں لڑ جاتے ہیں وہاں پر کچھ سیٹے حاصل کر لیتے ہیں اور آپ انی راجیوں کی بات کر رہے ہیں گجرات میں یا پھر کہیں اور راجیوں میں تو وہاں پر اگر آپ چناؤں لڑ جاتے ہیں آپ کے دزبیس بدھائک بن جاتے ہیں تو اور کتنی کٹرتا فیل جائی اور کتنی پاکستانی پرستی چلی جائی اور کتنے پاکستان زندہ بات کے نارے لگیں گے اور کتنے راشترگان کا راشتر چنہوں کا مندیروں کا نقصان ہوگا کس طرح سے ترنگے کا اپمان ہوگا یہ تو ایشوری جان سکتا ہے چلیے بہت بہت دھنیواد انکیت آپ کا بارکی سے لوگوں کے ساتھ اپنے جو انبھو ہیں اس مدے پر ساجہ کرنے کے لیے وہیں مسلم سماس کو ہنت میں میں ایک سندیز دینا چاہوں گا کہ آپ درہ سمل کر اپنی نیتہ کا چناؤ کریں کیونکہ اصر الدین او ویسی جیسے نیتہ صرف موقع پرست ہیں یہ موقع کے لیے آپ کو اپنی ووڈ بینک بنانا چاہتے ہیں اور اپنا رازنیتک اُللو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اگر بات کی جائے تو ابھی ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے جو مسلم ہت میں او ویسی نے کیا ہو بہت بہت دھنیواد ویدہ چاہوں گا آپ سب ہی سے لیکن گزدارش کروں گا کہ چلن کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دبالیں تاکہ ایسے ہی گرم مددے ہم آپ کے لیے لگاتار لے کے آتے رہیں دھنیواد